اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ہے ویڈیو کا پارٹ ٹو لاسٹ اگر آپ لوگوں نے پہلی پارٹ ون ویڈیو نہیں دیکھا ویڈیو کا تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن بکس میں دے دوں گا جا کر وہ ویڈیو دیکھ لے سب سے پہلے پارٹ ون اس کے بعد یہ پارٹ ٹو لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ویڈیو کا تو اب میں شروع کرتا ہوں پارٹ ٹو ویڈیو ویڈیو کا تو یہ گرپ ہے گرپ تو اب یہ میرے ہاتھ میں گرپ ہے تو اس گرپ کا یہ یلو تار ہے ہیڈ لائٹ کا مین گرم تار ہے اور اس گرپ میں بلیک تار بھی ہے تو بلیک تار کے ساتھ آپ نے اس یلو اور یہ یلو اور یہ بلیک دونوں کو آپ لوگوں نے ایک کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں گرم تار ہے ٹھیک ہے اور اس یلو تار آپ نے اس ویڈیو میں بلیک تار کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیج کرنا ہے سوچ کے بعد سوچ میں بھی ایک تار ریڈ ہے اور دوسرا تار بلیک ہے تو اس بلیک تار کے ساتھ آپ نے یہ یلو تار اور یہ بلیک تار دونوں کو اٹیج کرنا ہے تو اب اس گرپ میں یہ پیچھے اسمانی تار ہے لیکن توڑا سا پی کا اسمانی تار ہے تو یہ انڈیکیٹر کا تار ہے رائٹ سائیڈ کا انڈیکیٹر کا تار ہے تو یہ تار آپ نے پرنٹ والی انڈیکیٹر اور بیک والی انڈیکیٹر دونوں کو ساتھ اٹیج کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اورنج تار ہے تو اورنج تار رائٹ سائیڈ انڈیکیٹر کا تار ہے اور اس کے نیچے گرین تار ہے تھوڑا پی کا گرین تار ہے یہ ہرنڈ کا گرم تار ہے اور یہ براؤن تار زمینی کا تار ہے تو اس کو آپ نے پلیشر کے تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے پلیشر میں دو تارے تو ایک تار پر آپ نے گرم کرنڈ دینا ہے اور دوسری تار اس زمین تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دو بلو اور وائٹ تار ہے نا یہ ہیڈ لائٹ کا تار ہے اور یہ براؤن تار ہے یہ دیمباتی کا تار ہے تو یہ براؤن تار آپ نے اس تمام اس براؤن کے تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو یہ رہا گرپ کا سارا وائرنگ اور یہ انڈیکیٹر تار پر تہار ہوئے تو اس تار کو ہم نے اس انڈیکیٹر لو تڑا طے کا وائلل تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے آپ لوگ ہوئے تو اس طرح سے یہ وائرنگ اپ لوگوں نے کرنا ہے وائرنگ کا کام کوئی مشکل کام نہیں ہے اب یہ مین سوچ کا وائرنگ میں آپ کو بتھو بتاتا ہوں کی یہ مین سوچ آپ لوگوں نے کس طرح سے لگا دینا ہے تو اس وائرنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے رائٹ تائر کو جوائنٹ کرنا ہے لیکن یہ تار یلو اس و جاسے ہے کہ میرے پاس ریڈ تار نہیں تھا تو ریڈ تار کی جگہ ہم نے یلو تار لگا دیا تو ان دونوں بلیک تاروں کو آپ لوگوں نے اٹیج کرنا ہے ایک سوچ کا اور ایک پیچھے جانے والا بلیک تار اس کے ساتھ آپ نے تمام پلس تاریں اس بلیک تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور یہ پین ہے تو پین کا یہ بلیک تار مائنس تار ہوتا ہے تو مائنس تار آپ نے باڈی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور یہ ریڈ تار اس کا پلس تار ہے تو پلس تار بھی آپ نے اس بلیک تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور یہ گرین تار ہے نا یہ مائنس تار ہے وائٹ لکیر والے تار ہے گرین تو اس کو ہم نے مائنس تار کیا بیٹری کا مائنس پوائنٹ ہے یہ تو اس کے بعد یہ تار ہے اس تاروں میں یہ گرین تار یعنی مائنس تار ہے بارڈی کا یا بیٹری کا مائنس تار ہے یہ وائٹ اور یہ بلو تار یہ ہیڈ لائٹ کا تار ہے تو یہ تار آپ نے گرپ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور یہ ہرن کا تار ہے ہرن کا تار ہے یہ ہرن کا گرم تار ہے یہ ہرن کے تار کے ساتھ ہم نے یہ تار لگا دیا ہے تو اس ہرن تار کے ساتھ آپ نے یہ تار اٹیج کرنا ہے یہ گرین تار ہے لیکن کلر میں تھوڑا سا پی کا گرین تار ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ہرن کا تار اٹیج کرنا ہے اور یہ سلپ کوپے تو سلپ کوپے کے ساتھ یہ ریڈ تار آپ نے اٹیج کرنا ہے۔ اور یہ ریڈ تار ڈائرکٹ ہے آپ نے بیٹری کے پلس پوانٹ کے ساتھ اٹیج کنا ہے۔ اور یہ ریڈ تار ہے لیکن یہ تار بڑی سے آیا ہے تار مائنس سارے تار ریلد ہے لیکن مائنس سارے اب یہ تین اتار ہے بلیکğı ہوا یہ اصل میں ییلو تار ہے لیکن تار خراب حوien تو میں نے یلوو تار کے ساتھ بلیک آٹیج کیا تر میں تین یلو تار آپ نے CardTER کریا اس وقت سا جارجر ہوا اسے کے ساتھ آٹیج کرنا ہے look کے جیسے ہی لگا دو اور یہریڈ تار چارجر کا جو یہ ریڈ تار آپ نے ویڈری کے ساتھ آٹیج کرنا ہے اور یہ جارجر کردے چارجر کا جیسے بلیکٹر در آپ نےؑڈ کے ساتھ کےناب یاؑ بیٹری کے مائنس تار کے ساتھ آپ لوگوں میں آٹیش کرنا تو یہ ریڈ تارے لیکن اور باڈی سے آیا ہوا ہی تو اس کے ساتھ ہم نے آٹیش کیا تو مطلب یہوک کے بیٹری کا مائنس تار باڈی بیٹری کا مائنس تارے اب میں آپ کو بتا دو یونٹ کا گچو کا ویرنگ جب تو، اسی یونٹ میں یہ گچھے ایک گچے میں دو تارے لیکن اے میں ایک تار ہوگا تو ایک تار ہوگا تو یہ بیٹری کا پلس تارے جو اس تار کو آپ نے اس بلیک تار کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیج کرنا ہے جب سوچ آن کرتا ہے تو یہ بلیک تار پیچھے آج آجاتا ہے اس میں پلس کرنٹ آجاتا ہے تو یہ تار آپ نے اس تار کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیج کرنا ہے اور اس تار کے ساتھ آپ نے کٹ کا پلس تار بھی اٹیج کرنا ہے یہ والے کٹ یہ تار بھی اٹیج کرنا ہے اور کٹ کو دوسری تار آپ نے بوڈی سے دینا ہے مائنس تار اور یہ یونٹ کا گچہ ہے دوسرا گچہ ہے اس میں چار تار ہے تو اس میں اس گرین تار اور اس گرین تار میں وائٹ لکیر ہے تو یہ دونوں تار مائنس تار ہوتا ہے بیٹری کا مائنس تار ہوتا ہے تو ان دونوں کو آپ لوگوں نے اے کرنا ہے اور باڑی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یا بیٹری کے مائنس تار کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیج کرنا ہے تو ہم نے اٹیج کیا ہے یہ تار اور انجللسے بھی میں نگٹ کوائلسے بھی دو تار آ جاتا ہے دو تار تو اس میں ایک تار گرین ہوڑا اور دوسرا تار بلو ہوڑا بلو تار میں وایٹ لکیر ہوگا شاید گرین تار میں بھی وایٹ لکیر ہوگا لیکن گریم تار آپ نے بادی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یا بیٹری کی ماناتا اور بلو تار آپ لوگوں نے اس بلو تار کے ساتھ اٹیج کرنا ہے پیچھے مگنٹ کا تار تو بلو تار آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور آرت کو آرت کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یہ یلو تار ہے تو یلو تار آپ نے اس اگنیشن کوئل کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیج کرنا ہے تو تار کم تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس یلو تار کے ساتھ دوسرا تار اٹیج کیا اور دوسرا تار پھر پلک کوئل کے ساتھ اٹیج کیا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے رکشی کا وائرنگ کرنا ہے تو میں نے آپ کو بیسیک ڈیٹیل دیا ہے اب یہ ویرنگ میں اس رکشے میں پٹ کروں گا تو میں نے اس رکشے میں یہ ویرنگ ڈال دیا ہے اب اس ویرنگ کو میں ٹیسٹ کر دوں گا آپ کو تو یہ سوچ کو آپ لوگوں نے آن کرنا ہے جیسے یہ سوچ کو آپ آن کرتے تو یہاں پینل سٹارٹ ہو جائے گا چاری ہو جائے گا اور یہ رہا ہرنو اور یہ ہیڈ لائٹ کا آن اپ والی بٹن ہو تو اس بٹن کو ہم آن کرتے ہیں تو ہمارا ہیڈ لائٹ آن ہو جاتا ہے اور اس بٹن کو ہم اوپر کرتے ہیں تو ہیڈ لائٹ بن ہو جاتا ہے اور اوپر ہم نے لائٹ لگا دیا ہے وہ لائٹ آن ہو جاتا ہے اور ہم پیچھے کرتے ہیں تو اوپر لائٹ بن ہو جاتا ہے اور ہیڈ لائٹ آن ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے رکشک کا ہیڈ لائٹ ہے اور یہ ڈیمباتی ہے ڈیمباتی کا لائٹ ہے اور میٹر پر ہم نے l.a.d. white light لگا دیا ہے وائٹ لیڈی کا لائٹ ہم نے لگا جائے اور یہ ہرنڈ کا بٹن نے لیپٹ اور رائٹ سائیڈ کی اور اس وائرنگ کو ہم نے ایسا ڈیزائن کیا تو یہ ڈیزائن میں بھی آپ کو پھر کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا ہم نے سوچ آن نہیں کیا اور ہمارا ہرنڈ بھی ورک کرتا ہے لائٹ بھی ورک کرتا ہے انڈیکیٹر ورک نہیں کرتا ریڈیٹر پین ورک نہیں کرتا تو صرف ورک ہمارا یہ سپیڈ میٹر کرتا ہے اور یہ میٹر بھی ورک نہیں کرتا کیونکہ ہمارا سوچ بند ہے تو اس وائرنگ کے یہ وائرنگ کا دوسرا سسٹم ہے تو وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں یہ سوچ کو آن کرتا ہوں تو ہمارے ڈیش بورڈ میں ریڈ لیٹ آن ہو جائے گا اور ریڈیٹر پین بی سٹارٹ ہو جائے گا اور گیروں کا تمام آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کی ایرپ چیز زیرو گیر میں یعنی نوٹل میں تو اس دوسری میٹر پر بھی لائٹ آن ہو سکا ہے تو اس وائرنگ کو ہم نے ایٹ ایڈی کر کیا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بوٹ اور ایزی کام ہے صرف ایک کارے آپ نے بلیک تائی کے ساتھ اٹیش نہیں کرنا صرف ریڈ کار کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیش کرنا ہے تو پھر آپ کے رچے کا جب آپ سوچ کو آن نہیں کرتے تو پھر بھی ہیڈ لائٹ ورک کرے گا اور ارن ورک کرے گا اور ہیڈ لائٹ ورک کرے گا تو یہ وائرنگ ہم نے اس رچے کا کیا کمپلیٹ وائرنگ ہم نے کیا اور یہ انڈیکیٹر ہے ہم نے رائٹ سیڈ والی انڈیکیٹر کو آن کیا اب میں لیفٹ سیڈ والے انڈیکیٹر کو آن کرتا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو چیک کرتا ہوں اصل میں ہمارا انڈیکیٹر بلنگ بلنگ کیوں نہیں کرتا تو ہمارا انڈیکیٹر بلنگ بلنگ اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس پلیشر آویلیبل نہیں تھا تو پلیشر کرتا ہم نے ڈائرنگ بیٹری کے گھر اکتار کے ساتھ ہم نے اٹیش کرتا تو ہم پلیشر لگائیں گی تو اس کے بعد یہ لائٹ بلنگ بلنگ کرے گا یہ انڈیکیٹر اب یہ بلنگ بلنگ کرے گا تو یہ میں اس بٹن کو آپ کرتا ہوں پھر سیان کرتا ہوں تو یہ آپ کو بلنگ بلنگ نظر آ رہی ہوں تو یہ ویرنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اٹیش بھی کر دیا ہے یہ ویرنگ مکمل ہو گیا ہے تو یہ ویرنگ میں نے آپ کو سکھا دیا اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر میں ایسا کروں گا تو پھر یہ ویرنگ میں بناوں گا لیکن کاغذ پر یہ ویرنگ میں بناوں گا سلب بھی بناوں گا سلب کوپی بھی بناوں گا ہر چیز بناوں گا ویرنگ کا تمام طاروں کا کلر کا ڈیٹیل میں بھی آپ کو دوں گا کمپلیٹ کمپلیٹ ایک ایک چیز کا وضاحت میں کروں گا لیکن کاغذ پر کاغذ پر میں یہ تمام ویرنگ کا تمام طریقہ اور تمام سسٹم میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے اور وہ ویڈیو بہت لمبا ہوگا کم سے کم تیس منٹ یا پینتیس منٹ ہوگا ضرور کیونکہ اس ویڈیو میں میں ہر چیز کا ڈیٹیل آپ کو دوں گا ہر چیز کا ڈیٹیل آپ کو دوں گا تو اس کے بعد آپ کبھی بھی نیا ویرنگ نہیں خرید ہوگی اپنا ویرنگ کمپلیٹ خود ٹک کرے گا اب یہ جو میں نے ویرنگ کا بیسک ویڈیو بنا دیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو چینل کو سبسکرائب کرے بیل ایکان کو پرس کرے تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوٹ کروں وہی ٹیپ آپ کو مل جائیں